آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شہمائی عدل اندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر ساتھ کے ایمپورٹنٹ سوال جواب جو کہ آپ کے آئی سی میں سے ایمپورٹنٹ سوالوں میں سے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے جو نوابادیاتی حکمرانی کے خلاف ہندوستانی فوجیوں کے دو اقدامات یا شکایت کا ذکر کریں مطلب نوابادیاتی نظام وہ ہوتا ہے جو نئے نئے علاقوں پر خبزے کرتے چلے آتے ہیں تو ان ہندوستانی فوجیوں کے کیا اقدام آتے ہیں کیا شکایت نہیں وہ یہ جو دو شکایت نہیں وہ درزین ہیں پہلے یہ کہ ان کو کم تنخواہ ملتی تھی اور ان کو الاؤنس نہیں کوئی الاؤنس نہیں الاؤنس ہوتا ہے جیسے ڈی ارنس الاؤنس ڈی اے اے چار اے پی اے جو ملتا ہے گورمنٹ کی طرف سے وہ انہیں کچھ نہیں دیا جاتا تھا بونس وغیرہ دوسری بات ہے بیرون ملک ڈیوٹی تفویز کی جائے کوئی اضافی دائی اگر انہیں ایک بیرونی ملک یعنی کسی اور جگہ بھیج دیا جاتا تھا انہیں ڈیوٹی کے لئے تو انہیں کوئی اضافی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی پرموشن پینشن اور سرویس کی شرائط میں سماج امتیات اور ان سب چیزوں میں سماج امتیات مطلب یہ ہوتا ہوا کہ انگریزوں کو تو دی جاتی ہوگی جو انگریز فوجی یا ہندوستانی فوجی جو ہوتے تھے ان میں سے جو بیسے ہوتے ہوں گے جو بیچارے کمزور ان کو نہیں دے جاتی ہوگی جو مضبوط ہوتے ہوں گے انہیں دے جاتی ہوگی دوسرا سوال ہے کہ نیل کی کاشت کاروں کے آدم اتمنان کی تین وجوہات لیں آدم اتمنان کی جو نیل کی کاشت کاری کرتے تھے ان کی تین وجوہات لیں تو پہلی وجوہات یہ ہے کہ کسانوں کے آدم اتمنان کی تین وجوہات درج دے لے پہلی وجوہات یہ انہیں نیل اگانے کے لیے بہت کم معافظہ دیا جاتا ٹھیک ادم اتمنان کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان میں وہ پسند نہیں کرتے تھے ان میں اتمنان نہیں تھا اس چیز کو پہلی بات یہ کہ انہیں نیل اگانے نیل ایک کھیتی ہوتی ہے اس کے لیے بہت کم معافظہ دیا جاتا ہے نیل کی کاشت منافع بخش نہیں یعنی کوئی زیادہ فائزہ کیونکہ اس کی مدت خوراک کی فصلوں کے برابر یعنی یہ بھی اتنی ٹائم میں اکتی تھی جتنی دیر میں اناج اکتا تھا نیل کی کاشت کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی تھی اور زمین کی جو زرخیزی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی تھی تیسا سوال ہے اٹھار ستاون بغاوت کی عمومی وجوہات بیان کریں یعنی جو عام وجوہات تھی جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہوئی وہ کیا تھی تو پہلی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنی خود غرضی کے لیے ہندوستان کی معاشی طور پر بہت استحصال انگریز اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو ہندوستان کی دولت کو مختلف طریقے سے دوسری طرف لے گا ہے اور ہندوستان کی جو دولت تیرے جوارات تھے سب اکھاڑ کے جو ہے اپنے ملک میں لے گا ہے یہ عمومی وجوہات تھی دوسری وجوہات اس کی ہے کہ ہندوستان میں جو برطانوی انتظامیاں ہر سطح پر وسی پیمانے پر بدنوانی پھیل ہوئی اور جو ہے بڑے پیمانے پر برطانوی انتظامیاں کی طرف سے بدنوانوی تھی کرپشن پھیلی ہوئی تھی ہر طرح سے ہندوستانیوں کو لوٹ رہے تھے حکومت نے عوامی فلا بہبود میں کوئی دلچسپ اور عوام کی اور ہندوستانیوں کی ترقی کی کوئی دلچسپی نہیں ٹھیک ہے ویزلی اور ڈریوری کی سامراجی اور توسی پسندانہ پولیوسر سے بہت سے بادشاہوں کو نراز کیا اور بہت سے بادشاہوں کو نراز کیا یہ بھی ہے اور چکنائے والے کارتوس نے غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف بغابت کو بڑکانے کی فوری وجہ کے طور پر کام کیا اور چکنائے والے کارتوس وہ تھے کہ اس میں یہ پھیلا دی تھی کہ اس پہ گائے کا اور سوہر کا گوشت لگا ہوا ہے اس ویسے ہندو اور مسلم جو ہندوستانی تھے وہ دونوں بڑک گئے ان کے خلاف چھڑا سوال ہے کہ اٹھارہ ستاون یعنی پہلی جنگ آزادی کے آغاز کے سپاہی یعنی اسکری وجوہات کس حد تک ذمہ دار تھے جنگ آزادی میں جو سپاہی تھے اسکری کس حد تک وہ ذمہ دار تھے تو اس کا جواب ہے سوال نمبر چار کا کہ اٹھارہ ستاون کی پہلے جنگ آزادی کے آغاز کی اسکری وجوہات درزید پہلی وجہ تو یہ ہے کہ برطانوی کمپنی نے ہمیشہ ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ امتیازی سلوک رویہ اختیار کہ ہمیشہ جو ہے امتیازی شروع یعنی اپنے فوجیوں کے لئے بہت اچھی کوالٹیز ہر چیز میں ان کی تنخاہ اچھی ان کی چیز ہے اچھی اور ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے فوجیوں کے لئے ان کے لئے کم تر کہ تو یہ امتیاز ہے ہندوستانی فوجیوں کو کم تنخاہ دی جاتی تھی اور کام زیادہ لیا جاتی جبکہ انگریزوں سے کام کم لیا جاتا تھا تنخزادہ دی جاتی تھی تیسرا ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ روئیہ رکھنے والے زلت آمیز سلوک کی وجہ سے انگریزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں دی یعنی انگریز جو تھے وہ ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ زلت آمیز روئیہ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے جو آغاز ہوا اس کا ایسی وجہ سے ہوا چوتھا ہے چکنائی والے کارتوس کیس نے اسے ایک مواقع فرام کیا بھارتی فوجیوں کے پاس بقاوت کے سوا اور چکنائی والے کارتوس نے بھی کہا چکنائی والے کارتوس میں آپ کو بھی پہلے سمجھا دیئے کیا تھے چکنائی والے کارتوس یہ تھے کہ اس میں جو ہے چکنائی لگی ہوئی تھی اور جو مسلمانوں کو اس میں جو ہے مطلب بتایا کہ جو اس پہ سوہر کے گوشت کی چکنائی ہے وہ مسلمانوں کی لہرام ہے اور ایک میں بتایا کہ گائے کے چربی استعمال گئی وہ ہندو کے لیے پویتر ہے تو دونوں ہی بڑھگ گئے یہ وجہ تھی اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ اٹھار ستاون کی بغاوت کی بغاوت کے فوری ازباب کیا تھے تو اٹھار ستاون کی بغاوت کے فوری ازباب جو کارتوس فوجیوں کی بندوقوں میں استعمال کرنے کے لیے دیئے گئے تھے ان کا استعمال کرنے سے پہلے داتوں سے چھیننا پڑتا تھا اور ان کارتوسوں پر ایک قسم کی چکنائی لگی داتوں سے چھیننا پڑتا تھا ظاہر بات ہے داتوں پہ مسلمان جو ہے پی آئی جی یعنی سوہر کا گوشت نہیں لگا سکتے اس ویائے سے غیر منظم ہونے کا طریقہ یہ کوئی ترتیب نہیں دی گئی تھی کب کیا کرنا ہے اچھے وسائل اور پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ بقاوت ناکام رہی اور وسائل بھی اچھے نہیں تھے ہتیار اچھے نہیں تھے پیسے بھی نہیں تھے اس ویسے باقا بھارتی ہتیار برطانوی ہتیاروں کے سامنے بونے ثابت ہوئے مطلب کم تر ثابت ہوئے ڈنڈے لاتھی سے لڑھا ہے تو ان کے پاس اتیار تھی بندوق ہے تھی تیسرا پوائنٹ یہ ہے تعلیمی آفتہ طبقہ اٹھار ستاون کی اس بقاوت سے بلکل لا تعلق تھا جو تعلیمی آفتہ طبقہ تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بقاوت سے بلکل اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا چوتھا ہے باقیوں کے پاس تجربہ تنظیم اور صلاحیت اور ٹیم ورک کی کمی اور جو باقی تھے جو دیش کو آزاد کرانا چاہتے تھے ہمارے بھائی ان کے پاس تجربہ بھی نہیں تھا ان کی کوئی تنظیم بھی نہیں تھی اور ٹیم ورک بھی کمی تھی مقررہ تاریخ سے پہلے انقلاب کا آغاز اور جو تاریخ سے اٹھوئی تھی کہ اس تاریخ میں ہمیں آزادی کی پہلی جنگ کرنی ہے جسا اٹھا 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 ان کی بقاوت کے نام سے آنا جاتا ہے اس کی تاریخ سے پہلے ہی انقلاب کا آغاز کر دی انقلابی انقلابیوں نے اکتیس مائی کو انقلاب کو شروع کرنے کا منصوبہ بنایا اگر انقلاب بروقت برپا ہوتا تو یقینا کامی ہے اکتیس مائی کو بنایا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ان کو بھڑک گیا اور انہوں نے کر دیا اس ویے سے ناکام ہوئی آخری پوائنٹ ہے بہت سے مقامی بادشاہ غیر جانب دار تھے اور بہت سے جو مقامی بادشاہ تھے انہوں نے ان کی مدد نہیں کری اس سے بعض مقامات پر انگریزوں کی مدد بھی کی اور بعض مقامات پر انگریزوں کی مدد بھی کی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں اس ویے سے ہمارے بھائی جو اٹھارہ سو اٹھاون کی بغاوت میں ناکام ہو گئے اور ہمیں جو ہے مو کی کھانی پڑی ہے اچھا اس کے بعد آخری سوال جو کہ امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو اٹھاون کی بغاوت کے کیا نتائج نکلے جب بغاوت ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو انگریز تو آپ جانتے ہیں تو انہوں نے کیا کرا یہ جو کیا نام ہے کیا کر رہا انہوں نے اس کے بعد تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کر رہا اس بغاوت کے خاتمے کے بعد اٹھارہ سو اٹھاون میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر کے ہندوستانی انتظامیاں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول سے چھین کر برطانوی ولی اہدیانی ملیقہ کے حوالے کر دیا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کر آ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس انتظامیاں تھی اس کو ختم کر کے سارا کنٹرول برطانوی ولی اہدیانی ملیقہ کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے ملیقہ نے ہندوستان کے سماجی اور مذہبی معاملات میں غیر جانب دار اور خدمت میں بلا امتیاز تقروری کرنے کا وعد ہے اور جو ملیقہ تھے ہندوستان کے اس نے کہا ہم سماجی اور مذہبی معاملات میں غیر جانب دار رہیں گے کسی کی سائٹ میں لیں گے اور خدمات میں بلا امتیاز استقروری کرنے کا وعدہ گا اور سب کو جو ہے جوبز دو دیں گے اس میں کسی طرح کا بہدباؤ نہیں ہوگا امتیاز کہتے ہیں بہدباؤ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے عام لوگوں کے لئے اسلحہ اور گولہ بارود رکھنے پر پابندی لگا دیا اور یہی وہ لگا دیا کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ گولہ بارود نہیں رکھ سکتے اسلحہ نہیں رکھ سکتے کسی طرح کا خطرناک ہتھیار نہیں رکھ سکتے اس پر پابندی لگا دیا اس کے اتاکے جو ہے دوبارہ سے نہ ہو جائے اٹھار ستاون کے انقلاب کے بعد برطانوی حکومت نے مقامی بادشاہوں کے ساتھ دوبارہ دوستانہ تعلق استوار کردی جو اٹھار ستاون کی بغاوت ہو گئے تو جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ دوبارہ دوستانہ تعلق بنا لیے تاکہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دے انگریزوں کا ساتھ دے کسی ویسے تو بنائے دوستانہ تعلقات آخری جو ہے اٹھار ستاون کے انقلاب کے بعد برقانوی حکومت نے ایسا تعلیمی نظام کے نفاس کی حسنہ افضائی کی تاکہ ہندوستان میں نظبی اور شخافت کو بھول کر مقریبی شخافت کی طرف راقب ہو جائے اور ایسا تعلیم نظام لائے کہ لوگ اپنے مطلب دین درم کو چھوڑ کے مقریبی تعلیم کی طرف راقب ہو جائے مقریبی تعلیم کو پسند کرنے لگے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے میں نے بنائی سبق نمبر ساتھ کی اور سوشل سائنس کی امید ہے گے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہماری ہر اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ